اسلام علیکم میں ہوں ربینہ مطین آرین گارڈن میں سردیوں میں سنگونیم پلانٹ کی خیئر اور فٹیلائزر کے بارے میں شیئر کروں گی سنگونیم پلانٹ جو ہے اپنے نام سے ہی جانا جاتا ہے اس کا لیف پکڑیں گے تو دو سینگ نظر آئیں گے تب ہی تو اس کو سنگونیم کہا جاتا ہے سردیوں میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ خوبصورت رہے چھمکدار لیفز رہے تو آپ کو کیا کھرنا چاہیے لیے اکثر لوگوں کے پلانٹ کی لیفز جو ہیں ان کے اوپر دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں پلانٹ خراب ہو جاتا ہے براؤن کلر کی لیفز ہو جاتے ہیں سردیوں میں جو کھیر میں اپنے پلانٹ کی کرتی ہوں وہی آپ کریں گے تو آپ کا پلانٹ خوبصورت بھی رہے گا چھمکتا رہے گا لیفز میں ایک خاص قسم کی چھمک رہے گی جو میں اس کو بوسٹر ڈوز دیتی رہی تھی وہ آپ اس کو دیتے رہیں گے تو یہ پلانٹ آپ کا صحت مند رہے گا پوری گرمیاں اس کو مختلف قسم کی سپری کرتی رہی تھی بوسٹر ڈوز پتوں کو ملتی رہی پتوں سے وہ تنے میں بھی جاتی رہی تھی پتے خوبصورت اور صحت مند ہیں ورمی کمپوز ٹی کا بھی سپری کرتی رہی تھی اس میں بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں چھوٹے پتوں والا بھی ہوتا ہے چھوڑے پتوں والا بھی ہے اور مختلف کلرس والی لیفز میں یہ پلانٹ ہوتا ہے کافی کلرس میں یہ آتا ہے بے تہاشا اس کی ورائٹیز ہیں کس قسم کی مٹی میں آپ لگا سکتے ہیں اس کو چھوٹے پتوں والا بھی آپ کو دکھا رہی ہیں اس کو گھر کے اندر بھی ارینج کر سکتے ہیں گھر کے باہر بھی ارینج کر سکتے ہیں انڈور اور آوٹر پلانٹ ہے ایک پیوریفائنگ پلانٹ ہے یہاں پر اس کو چھنیوی لائٹ مل رہی ہے سردیوں میں کوشش کریں پورش میں رکھیں جہاں پر پلانٹ کو چھنیوی لائٹ ملے بہت زیادہ چھپنے والی لائٹ نہیں ملنی چاہیے اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی نہیں ملنی چاہیے اگر بہت زیادہ اس پر سردی اور فروسٹ ملے گی تو اس کی لیفز خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اور لیفز پر دبے بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور لیفز براؤن کلر کے ہو جائیں گے اس لئے اس کو پورش میں رکھ دیا ہے اگر گھنا بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ اس کی شافیں اور مزید لگا سکتے ہیں سپٹمبر میں لگائیں پروری میں لگائیں یا بارشوں کے دنوں میں لگائیں تو پلانٹ گھنا ہو جائے گا کس طریقے سے لگانا ہے ورسات کے دنوں میں جو میں نے کل میں لگائی ہے اس کا لنک شیئر کر دوں گی اس پہ میں نے سنگونیم پلانٹ کی پروپوگیشن بھی شیئر کی ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ابھی سردیوں کا موصل میں دورمنسی کا پیرٹ ہوتا ہے مگر پھر بھی سنگونیم کے نئے لیوز نکل رہی ہیں اچھی دیکھ بھال کریں گے تو لیوز بھی نکلیں گے اور پتے صحت مند بھی رہیں گے اور پتوں کا سائز بھی اچھا رہے گا اور چمک بھی رہے گی سردیوں میں آپ خات ڈال سکتے ہیں مگر خات کا ایک ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آپ ڈالیں گے تو پلانٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی اب تو پر میں ڈال دیں کورسی کھار ڈالیں گے اور کتنی کونٹیٹی میں ڈالنی ہے جس کی وجہ سے پلانٹ صحت مند رہے گا پلانٹ کے پتے بھی صحت مند اور خوبصورت رہیں گے چمکتا رہیں گے سب سے پہلے تو اس کو سردی سے بچانے کے لیے کسی شیڈی ایریے میں رکھیں گھر کے اندر رکھیں یا پھر پورش میں رکھیں کھڑکی کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں پورش میں بھی رکھ سکتے ہیں وہاں بھی اس کو سردی زیادہ نہیں ملے گی اور نینے پتے بھی نکلیں گے اور گروتھ اس کی چلتی رہے گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پروپوگیٹ کرنا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نورڈ ایریہ پونٹس ہے جہاں سے روٹس نکلی ہوتی ہیں اکثر سنگونی اپلانٹ کی شاک کے ساتھ جڑے میں نکلی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی تو وہاں سے آپ اس کو کاٹ کے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں پانی میں بھی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ویسے تو پورا سال آپ اس کو پانی میں بھی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں زمین میں بھی لگا سکتے ہیں زمین میں سوائل میں لگائیں بارش کی دنوں میں لگائیں گے تو بہت جنڈی اس کی پروپوگیشن ہو جائے گی خاد آپ نے اگر گرمیوں میں جاننی ہے تو ہر پندرہ دن کے بعد آپ لیکوڈ فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ڈالیں گے تو تب بھی اس کی گروت اچھی چلتی رہے گی یہ میں نے کلمے لگائیں تھی چھوٹے چھوٹے نوڈ ایری والے پیسیز لگائے تھے تو وہ جو گرو کر چکے ہیں ان کو چھوٹے پورٹس میں شفٹ کر دوں گی اس طریقے سے آپ پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی آپ کو آسانی ہو جائے آگے چل کے آپ تین ماہ کے بعد پھر پروپوگیشن کر سکتے ہیں یہ آپ کو ورمی کمپوز نظر آ رہی ہے ورمی کمپوز کا استعمال کریں گے اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں کر سکتے ہیں اس کے وعدہ اپنے نہیں کرنا دسمبر جنوری میں آپ نے کسی قسم کی خات نہیں ڈالنے خات کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہم نے خات اس کو ڈال دیں گے وہ تھوڑی تھوڑی اس کو ملتی رہے گی اور یہ اپنی ضرورت پوری کرتا رہے گا گوڑی کریں اچھی طرح چھوٹا گملہ ہے تو آدھی مٹھی ڈال دیں بڑا گملہ ہے چوبیس انچ کا ہے تو مٹھی بھر کے آپ خات ڈال سکتے ہیں بس اتنی خات بہت ہے سردیوں میں مناسب خات کی ضرورت ہوتی ہے سنگونیوں کو بہت زیادہ خات کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت اس کے ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے خوراک کا ٹائم نہیں ہوتا خوراک اس لئے تھوڑی سی ہم اس کو ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کو نہ ہی سردی زیادہ ہم دے رہے ہیں نہ ہی گرمی دے رہے ہیں اس کو ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں اب اس کی گروتھ چل رہی ہے موڈریٹ قسم کرے اس کو ٹیمپریچر مل رہا ہے یہ خراب بھی نہیں ہوگا اس کے پتے بھی خوبصورت اور چمک دار رہیں گے اس طرح کھار ڈال دیں گے پانی اس کو مناسب دیں گے سردیوں میں ہفتے میں ایک دفعہ پانی دیں گے ہلپی سی نمی بنی رہے گی بس بہت زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ باقی پلانٹ کے ساتھ خوش رہتا ہے کلسٹر میں رہنا پسند کرتا ہے اس کو اسی لئے میں نے منی پلانٹ اور دوسرے پلانٹ کے ساتھ ارنش کیا ہوا ہے اکیلا آپ اس کو رکھیں گے تو اس کی گروتھ بھی رکھ جائے گی اور خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی باقی پلانٹ کے ساتھ یہ رہے گا تو نمی اس کو ملتی رہے گی مویسٹر ملتا رہے گا جس کی وجہ سے اس کے پتے خوبصورت اور چمکتا رہیں گے بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو آپ کا پلانٹ خوبصورت اور چمکتا رہے گا یہ میں نے چھوٹے سائز کا رینج کیا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کٹنگ کر کے چھوٹا رکھنا تو چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں جب میں نے پورچ سے باہر رکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ اس کے لیوز تھوڑے سے ییلو ہو چکی ہیں وہاں پر اس کو سردی بھی مل رہی ہے پروسٹ بھی مل رہی ہے جس کی وجہ سے لیوز خراب ہونا شروع ہو گیا یہ پورچ میں جو پڑا ہوا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور لیوز بھی خوبصورت اور چمکتا رہے ہیں فوراں آپ اپنے پلانٹ کو سردی سے بچائیں آپ کا پلانٹ صحت مند رہے گا اور لیوز بھی اس کے خوبصورت اور چمکتا رہیں گے چھوٹی سی بات تک خیال رکھنے سے پلانٹ آپ بچا سکتے ہیں ورنہ آپ کا پلانٹ جو ہے گھنا بھی نہیں رہے گا اور اس کے لیوز بھی خراب ہو جائیں گے اور ایک پلانٹ سے آپ کی پلانٹ ملٹی پلائی کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ پورچ سے باہر ہے اس کے لیوز سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا گا کہ ییلو کلر کی ہو چکی ہیں اس پر داغ تبے بھی آ چکی ہیں اسی وجہ سے داغ تبے ہیں کہ اس کو سردی کی وجہ سے لیوز خراب ہونا شروع ہو گئے فروسٹ بھی پڑھ رہی ہے اور سردی بھی پڑھ رہی ہے لیوز کا کلر خراب ہو چکا ہے جو بالکل دیوار کے ساتھ ہیں تھوڑے سے وہ محفوظ ہیں بچے ہوئے ہیں جو دیوار سے ہٹکے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اگر آپ سنگونیم پلانٹ پر خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں تو سردی سے بچائیں پانی مناسب دیں گھر کے اندر رینج کر سکتے ہیں خواد آپ نے ابھی ڈالنی اس کے بعد آپ اس کو خواد نہ ڈالیں دو تین مہینے خواد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فروری میں جب باقی پرانٹس کو خواد ڈالیں گے تو اس کو بھی دے دیں گے آپ اپنے پرانٹس کی کیئر کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کی اس طریقے سے کیئر کی اور آپ کا کیسا ایکسپیلینس رہا کمنٹس میں ضرور بتائی گا فار مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائیب آر این گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ